ہم میں سے کئے لوگوں کو یاد ہوگا جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک زمانہ تھا میام بیوی میں انبن کم اور انس زیادہ ہوتی تھی اور سپریشن کے لیے جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے اسے زبان پر لانے کے لیے بھی ہمارے آباؤ اجداد تیار نہیں تھے اگر کسی کی زبان سے وہ لفظ نکل جاتا تھا تو کہتے تھے زبان سے اس لفظ کو مت نکالو ہم تو پڑھتے ہیں حدیث میں عرش ہل جاتا ہے اس لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ تمام کوششوں کی باوجود آخر میں کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا ہے تو اس پر سوچا جائے مگر آج کل آئے دن جو ہمارے سامنے اس سلسلے باتیں آتی ہیں انہیں سن کر پڑھ کر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کائی پلٹ ہو گیا ہے افسوس صد افسوس کہنے کی سوا ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا ہے میٹراس ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا اس میں کھلا سرٹیفیٹ کو رد کیا گیا اس سلسلے باتیں ہو رہی ہیں مگر کسی نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے کیا بہت سے باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ اس سخ کے ساتھ ہائیں یا نہیں مجھے معلوم نہیں مگر ان کو دہرانا میں نہیں چاہتا جیسے بھی ہو اگر ہم اچھے ہیں تو سب کچھ اچھا ہو سکتا ہے میعاں میبی میں محبت ہو یہ ایک دوسرے کو مان کر عزت کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کامیابیاں خوشیاں ان کی قدم چومیں گی مگر بیکار پاتوں میں پھس کر غلط سرت باتوں کو سن کر اور دیکھا دیکھی چلہ پوکی پر عمل کرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے بیر کرنا چاہتے ہیں نفرت کرتے ہیں اور گالے گلوز میں اترتے ہیں جس کی وجہ سے ازدواج زندگی میں مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اللہ خوم کو اور سوک کو بچائے عام بھول میں اس سلسلے میں کانسلنگ بھی لانے کے کوشش کی جا رہی ہے مہی دن پورا مسجد کے امام صاحب نرہ پیٹ مسجد کی امام صاحب اور یہ دو اور مسجدوں کے امام صاحب انہیں بھی اس سلسلے میں چند باتیں کہیں ہیں ان کی باتوں بھی ان کی باتیں میں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں ضرورت ہے ایسے چیزوں کی اسی وقت بچوں کی پرورش بسپن سے کس طرح کی جائے اس پر والدہ ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے بچے اگر بسپن سے اچھی طرح تعلیم و تربیت پائیں گے تو سوال ہی نہیں پائدہ ہوتا کہ ان کی زندگی میں مشکل آتا ہے ان میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اسے اپنانے کا حوصلہ پائدہ ہو جاتا ہے ان میں ہمت آ جاتی ہے وہ کئی چیزوں کو برداش کرنے کی غوت بھی اپنے میں لا لیتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے علم اور تربیت صرف علم صرف تربیت نہیں علم کے ساتھ تربیت بھی ہو اور ان کو یہ سمجھا دینا چاہیے کہ زندگی میں شادی کے بعد شوہر سے بیوی سے کس طرح لگاؤ رکھیں محبت رکھیں ان کے سسرال والوں سے کس طرح پیش آئیں ساتھ سسر سے کس طرح برطاو کریں ان کی قدمت کس طرح کریں شوہر کیسے خوش ہو سکتے ہیں یہ بیوی کو دیکھنے کی ضرورت ہے بیوی کب اور کیسے خوش ہو سکتی ہے یہ شوہر کو دیکھنے کی ضرورت ہے کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا پلہ بھاری ہے یہ بھاری پلہ سوچ کی وجہ سے ہی گھڑ پڑ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پلہ بھاری ہے ان میں وہ پیدا ہو جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے تو ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اچھی زندگی بیتانے کے اصولوں پر کس طرح عمل کی جائے اس کا سبخ دینے کیلئے یہ کانسلنگ آم بور میں شروع ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات سمجھ جائے گی اس کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے چند نیمہ ہے اس کے پہلے ایک ویڈیو میں نے کہا بھی تھا اور اچھا کام بھی ہو رہا ہے سننے میں آتا ہے جیسے بھی ہو عام بور میں الحمدللہ علماء اکرام کی کمی نہیں ہے بہت سندی آفتہ اعلیٰ تعلیمی آفتہ علماء اکرام عام بور میں موجود ہیں مدرسے ہیں بہت سی باتیں لوگوں کو وہ باتاتے بھی ہیں وقتا فوقتا اس کے لئے ارینجمنٹ ہی ہوتا ہے واز بیان ہوتا ہے میٹنگ سکتے ہیں مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی سب کچھ اچھا ہو رہا ہے ایسے ماحول میں کانسلنگ کے لئے کچھ کرنا مشکل کام نہیں ہے اور جہاں تک ہائی کورٹ کی فیصلے کا سوال ہے خدا سرٹیفیٹ کی سلسلے میں اس کی جانکاری پوری طرح سے ہمیں ملتی ہے تو اسے بھی منظر عام پر لاکر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے اگر ہم سے غلطی نہیں ہوئی ہے سرٹیفیٹ ٹھیک ہی دیا گیا ہے تو اس پر آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسی بات نہیں ہے سب کچھ شریعت کانسل کی طرف سے ٹھیک ہی ہوا ہے مگر غلطی مدرہ سائی کورٹ کی سمجھ جائے گی تو اس سے کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور خوم میں ایک اچھا ماہول پیدا کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس پر بھی زوج بھی جار کر کے ایک اچھے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر چاہیے تبادل خیال تبادل خیال بہت اہم ہے قرآن و حادث کی روشنی میں خدا کرے کہ ہم اسے سمجھیں اور خوم کو آگے لے جانے کے لیے خوشی خوشی جن کاموں کو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ کام کریں یہ کام جہاں تک کامبور وعنے بڑی اور چند جگہوں کا سوال ہے بہت اس نہ خوبی ہو سکتا ہے خدا کرے کہ ہم ٹھیک راستے کو اپنایا خدا حافظ فی امان اللہ دل خدا حافظ لب اسے خدا گزار ہے ince یا راستے جا فال کرنا لگ نب